موسیقی 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 ممبر توڑے دے رہے ہو گاڑی آگے نہیں پڑھنے دے رہے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے آئے تھے موسیقی مسلمانوں ٹھیک ہے آپ علماء کی زیارت کر رہے ہیں اس کا سوا ملے گا میرے آپ ہاتھ پر چومیں گے اس کا آپ کو فائدہ ملے گا لیکن کاش کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے ہوتے اس کے بعد ان علماء کی مفتی صاحبی زیارت کرتے اس کے بعد میرے ہاتھوں کو چومتے اور جا کر کے فجر کی نماز آپ باجمات پڑھتے تو یہ ہاتھ پر چومنے کا علماء کی زیارت کا فائدہ ہی کچھ اور ہوتا مسلمانوں اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں تو یہ جلسے جو ہوتے ہیں یہ علماء اکرام آتے ہیں مفتیان اکرام آتے ہیں تشریف لاتے ہیں یہ اپنی آپ سے کچھ خطاب پڑھتے ہیں باتیں بتاتے ہیں تو اس کا مقصد تو یہی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتایا ہوئے راستے پر چلے سب سے اہم سب سے اہم فرضوں میں جو سب سے فرض اہم فرائضوں میں سب سے اہم فرض ہے نماز اس کی پابندی کریں آپ میرے ہاتھ پر چومنے لگے نماز نماز غائب ہو بتائیے کیا جلسے میں ایسے اس طرح جلسے جلسے میں آنے سے کیا فائدہ ہے اس سے بھی حضر آپ لیٹے سوتے ہیں تو جلسے میں آئیں کم سے کم جلسے میں آئیں تو عشاء کی نماز پڑھ کے جلسے میں بیٹھیں جب جائیں تو فجر کی نماز واجماعت ادا کریں تو اس جلسے میں آنے کی برکت سے آپ نماز پڑھیں گے تو اس کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو پنج وقتہ نمازی بنا دے گا ان علماء کی زیارت سے آپ نماز پڑھ کے آئیں گے ان علماء کی زیارت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان علماء کی زیارت کی برکت سے پنج وقتہ نمازی بنا دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ نماز پڑھ کے آئیں کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے اس طرح سے بہت سی باتیں ہیں جو آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مسلمانوں عقیدہ بھی ہے ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے لیکن اگر نہیں ہے تو صرف عمل نہیں ہے اس سے ہم خالی ہیں جلسے میں آئیں نماز پڑھ ہی رہی شاہد ہے فجر کی نماز بھی گولت اور اسی طرح سے بہت سی باتیں ہیں کہ ماں آپ کا احترام نہیں ہے جوان شراب آج کال بلکل عام ہو گیا ہے اریانیت ہمارے گھروں میں بلکل عام ہو گئی ہے بے پردگی ہمارے گھروں میں عام ہو گئی ہم اسلاح معاشرہ کے جلسے کرتے ہیں اسلاح معاشرہ بھی ہماری تقریریں ہوتی ہیں لیکن سب سے پہلے اسلاح معاشرہ آپ نے ایک کچھ کہنے سے پہلے ہم کو خود اس پر عمل کرنا ہوگا آپ اسلاح معاشرہ کا جلسہ کراتے ہیں پہلے آپ کو اپنے گھر کی اسلاح کرنا ہوگی پہلے آپ اپنے گھر کی اسلاح کر لیجئے بعد میں اسلاح معاشرہ کانفرنس کیجئے اینا اسلاح معاشرہ کا آپ جلسہ کیجئے تو جستانبندی کا جلسہ ہے اس مدرسے کا اللہ تعالیٰ اس مدرسے وہ قاری صاحب اور یہ کیا نمتہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت دے قاری منصور یہاں پڑھاتا ہے اس مدرسے اللہ تعالیٰ خوب ترقیتا فرمائے اور ان لوگوں کو اچھا رکھے اللہ تعالیٰ اس جلسے پہ قبول فرمائے حرمہ ہمارے اور آپ کے یہاں آنے پہ قبول فرمائے اور آخری باتیں آخری جملہ جو میں جہاں جاتا ہوں میرے پیر مرشد کا میرے لئے حکم تہا جہاں جاتا ہوں اس کا اعلان کرتا ہوں کہ مسلکِ آلہ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے ماشاء اللہ سبحان اللہ مسلکِ آلہ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے نعرِ رسالت نعرِ رسالت پیغامِ حضور رئیس الادقیہ جانشینِ حضور فاتحِ بلگرام مسلکِ آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت جو بھی باتیں عرض کی اصلاح کے تعلق سے ان سب کے یہ چیز بھاری ہے مسلک مسلک اگر نہیں ہے تو نماز بھی بیکار ہے مسلک نہیں ہے تو روزہ بھی بیکار ہے حج بھی بیکار ہے زکاة کوئی کسی کوئی کسی سب بیکار ہے اور اگر مسلک آپ کا درست ہے مسلکِ آلہ حضرت پہ آپ مضبوطی سے قائم ہیں تو آپ کا روزہ نماز حج زکاة جو بھی آپ کے اچھے کامیں سب مقبولِ بارگاہ ہیں یعنی مسلک نہیں اگر آپ کا عقدہ درست نہیں ہے تو کوئی کام بھی آپ کا قابلِ قبول نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو تازل نگی مسلکِ آلہ حضرت پہ قائم رکھے اور اسی بھی ہمارا خاتمہ فرمائے اور ہمارے علماء اکرام تشریف فرمائے اللہ تعالی ان کے علم و عمل میں ان کے رسک میں ان کے عمروں میں برکتیں ادا فرمائے اور اس مدرسے اللہ تعالی خوب ترقی ادا فرمائے آپ سبی حضرات کے کاروبار میں اللہ تعالی خوب خوب برکتیں اور ترقی ادا فرمائے آپ سب کے جان مال عزت عبرو کے اللہ تعالی حفاظ فرمائے حرم سب کا خاتمہ اللہ تعالی امان فرمائے حضرات حضورت داخل سلسلہ فرمائیں گے جو لوگ مرید ہونے میں ان سے گدارش کروں گا کہ آپ لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہی بیٹھے رہیں حضرت جو کلمات پہائیں گے آپ اس کو انشاءاللہ پہیں گے داخل سلسلہ ہوں گے ایک دوسرے کے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیں ایک دوسرے کے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیں ایک دوسرے کے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیں عورت میں بھی سرکار جو جملے پہائیں گے جو ارشاد فرمائیں گے آپ کو بھی وہی جملے دہرانہ ہے آپ کو بھی وہی کہنا ہے آپ بھی داخل سلسلہ وہی بیٹھے بیٹھے ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد وان لا الہ الا اللہ و اشہد وان لا الہ الا اللہ و اشہد وانا محمدن محمدن عبدہو و رسولو و رسول استغفراللہ ربی ربی انکلی کل زنبیم سب و اتو اللہ علیہ قادریہ رزاقیہ برکاتیہ سلسلے میں داخل ہوئے اپنا ہاتھ سیدنا سیدنا غوث پاک کے دست پاک میں دیا ہم نے اپنا جان مال سب کچھ اللہ اس کے رسول کی خوشی کے لیے اس کے حوالے کیا چھوڑ دیں چلیئے بچوں ملائیے ماشاءاللہ جی بچے آگئے ممبر شریف پر جن بچوں کے میں نے نام اعلان کیے ہیں ماشاءاللہ پہلا نام حافظ عبد المعید رزا قادری تشریف لائیں دوسرا نام حافظ محمد نفیس رزا صاحب تیسرا نام رزوان خان صاحب حافظ رزوان صاحب تشریف لائیں حافظ اکبر علی صاحب حافظ رزوان علی ابن سعادت علی یہ بھی تشریف لائیں ساحل رزا ساحل خان اختر رزا جنائد رزا رزوان انساری اور محبت علی وسیم رزا حافظ ارفان حافظ محمد سرفراز حافظ ارشاد علی یہ جو بچے فارق ہی ہیں یہ ان کے اسمائے گرامی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں حضور رئیس العدقیہ کے ہاتھوں دستار حفظ کا تاج رکھا جا رہا ہے اور پیرِ طریقت نبیرِ حضور مفتی انام پارا حضرت اللامہ مولانا الحاج الشاہ حسین میاں صاحب مدز اللہ العلی والنورانی اور حضرت اللامہ مفتی خالد رزا صاحب اور حضرت اللامہ مفتی شیر محمد صاحب خلیفہ حضور تاج و شریعہ حضرت اللامہ مفتی امان اللف صاحب خبلہ الحمدللہ جن کے دستے ان علماء کے دستے مبارک سے ان بچوں کے سروں پہ مفتی تبریز کا تاج سجتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ یہ کتنا حسین منظر ہے کہ علی کے شہزادوں کے ہاتھوں آج مفتی امان پارا کے نبیروں کے ہاتھوں الحمدللہ ان کے سروں پہ دستار حب کا تاج رکھا جا رہا ہے عرص حبی حسیب ملت ہے اور حضرت اللامہ زیاؤ المصطفی صاحب قبلہ خلیفہ حضور رئیس العتقیہ کو میں دل کی گہرائی سے اور دارالعلوم غسل ورا کے اساتذہ کو دل کی گہرائی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج ان کی محنت رنگ لائی آپ دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے محنت کیا آپ نے ان کے ادارے کو تاؤن کیا اور آپ کے پاس وہ گئے آپ نے ان کا سپورٹ کیا آج اس کے بدلے میں آپ کو پندرہ حافظ قرآن یہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ بہت بہت سعادت کی بات ہے حضرات یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک حافظ قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ ایک حافظ قرآن دس لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا سمجھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ ہاں حافظ صنع الرحمان صاحب جو لشمن پور سے تشریف لائے ہیں تاری علی رضا صاحب اور بہت سے متدہان مصطفیہ ہیں جن کی ناتیں کر رہا تھا کہ ایک حافظ قرآن دس لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا اور گیار ہواں وہ خود ہوگا سبحان اللہ جانشین حضور فاتح بلگرام کے دست مبارک سے آج ان بچوں کے سروں پر دستار حفظ کا تاج رکھا جا رہا ہے حضرات ندیم ٹانڈوی نے ان حفاظ کے تعلق سے کہا تھا کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونا چاہیے آل نبی اولاد علی کی زیارت کر رہے ہیں سنیو یہ تمہارا مقدر ہے کہ آج شہزادہ حضور فاتح بلگرام آپ کے درمیان موجود ہیں ورنہ ازاد کا تو عالم یہ ہے کہ یہ ذات جس شہر میں ہوتی ہے جس جگہ پہنچ جاتی ہے قسم خدا کی ادار ازاد کے توصل سے ادار ازاد پاتے ہیں اہدے سرفراز ہوتے ہیں ملک قابل افتخار ہوتا ہے وہ ذات حضور ائسے ملت کی ہے سبحان اللہ کہہ دے آپ سبحان اللہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں اتارا ہے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں بسال اپنے سینے میں جو اس کے تیس پارے کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں حضرات اسیر سرکار حضور رئیس الاتیہ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب قبلہ مدزل اللہ العالی والنورانی بلگرام مقدس سے تشریف لائے ہیں میں حضرت الحمدللہ اور مدارس کے اساتذہ مساجد قیم مدارس اسلامی آج یہ حسین منظر اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں سرکار رئیس الاتیہ کی جلوگری ہے اور جب سرکار تشریف لے جانے لگے ایسی مصروف ترین ذات تو برائے مہربانی آپ راستہ خالی کر دیں ایک شہزاد حضور حسیب مللس سے انشاءاللہ شجرہ طلب کریں انشاءاللہ حضرت جن جن لوگوں کو مرید کیا ہے جو لوگ مرید ہوئے ہیں وہ اپنا شجرہ حضرت مولانا حسیب رضا صاحب مولانا زیاؤ مصطفی صاحب قبلہ سے حاصل کر سکتے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات سمجھ 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 بیٹھ سمجھ 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 کوئی ایک آدمی کھڑا نہیں رہ بیٹھ 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 سمجھ بیٹھیں یہ مستوران جو ادھر کھڑی ہوئی اپنی جگہ پہ جائیں سامنے مت آئیں چلیے بیٹھئے بیٹھائیں بیٹھئے 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 ایک بات پوچھیں آپ لوگوں سے پوچھیں نہیں پوچھیں بات مانیں گے میں یہاں سے اٹھوں کوئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں ٹھیک ہے کوئی ایک آدمی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں میں گاڑی سے اتر کے آپ لے گا سیدھا یہاں پہ آیا ہوں میں ضرورت سے جا رہا ہوں مدرسے کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں مفتی صاحب نبیلہ تشریف فرما ہے مفتی امانورف صاحب ان کی تقریر ہوگی میں ادھر مدرسے جا رہا ہوں ایک آدمی کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں اور میرے ہاتھ نہیں لگائے گا سمجھ گئے ٹھیک ہے نا بیٹھے رہیے یہ ممبر میں جو ہمارے علماء اکرام تشریف علماء یا یہ طلبہ ہیں کوئی اٹھے گا نہیں کوئی کوئی شخص بھی نہیں اٹھے گا سرکار میں حکم نے لیا اور ماں اور بہنیں جو ہارمالہ لے کر کھوئی ہیں ان سے گداریش ہے کہ یہ بیٹھ جائیں ابھی بچوں کی گلپوشی نہیں ہوگی آپ کو موقع دیا جائے گا آپ ان بچوں کے سہرہ ہار کال سکتی ہیں محبت کا خراج پیش کر سکتی ہیں سرکار کو تشریف لے جانے دیں برائے مہربانی سرکار تشریف لے جانے دیں ممبر پر بیٹھیں گے علماء ان سے بھی گداریش ہے کہ وہ حضرات بھی عدب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں